کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پرسیجر ہوتا ہے اس ویڈیو میں جو بچے ہوتے ہیں بچوں کا پاسپورٹ بنوانے کے لیٹیڈ نہیں بتایا تھا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہوتے ہیں یعنی پاکستان کے اندر جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کا پاسپورٹ کس طریقے سے بنواتے ہیں اور جو آورسیز میں ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اور سب سے پہلے کیا ریکوائنمنٹ ہوتے ہیں کیا ضروری ہوتے ہیں یہ ویڈیو بہت اہم ہے پیشلی ان لوگ کے لیے جو شادی شدہ ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے ہمارے جو پاسپرٹ ڈپارٹمنٹ والے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں وہ خود تو تنگ نہیں کرتے لیکن جو ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں وہ مطلب پیسے لینے کے لیے کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بناتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو جو بتاؤں گا انشاءاللہ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی موجود ہوں گی اور یہ چیزیں اتنی اہم بھی نہیں ہیں اہم کا مطلب کہ اتنی ڈیفیکلٹ بھی نہیں ہے کہ رینج ہونا مشکل ہو بہت ایزی ہوتی ہے لیکن نہ پتا ہونے کی وجہ سے وہاں پہ بھی جا کے پانسو یا ہزار پیا دینا پڑتا ہے مطلب جب وہ بول دیں گے لازمی چاہیے تو پھر بندہ کہتا ہے اب میں واپس جاؤں گا لے کے آؤں گا تو پھر وہ بندہ بولتا ہے کہ کوئی حل بتا دو تو پھر پانسو ہزار پیا وہاں پہ دینا پڑتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے پہلے آورسیز کی بات کر لیتے ہیں پھر پاکستان کے اندر جو موجود ہوتے ہیں ان کا بتاتا ہوں تو آورسیز کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی آورسیز کے ہاں کوئی بھی یعنی کہ آورسیز کپل ہے آورسیز فیملی رہتی ہے پاکستان کے باہر کسی بھی ملک میں تو جیسے ہی ان کے ہاں بیبی پیدا ہو تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جس ہسپیٹل میں ڈلیوری ہوتی ہے اس ہسپیٹل سے لازمی طور پر اپنے برث سیٹیفکیٹ لے لینا ہے برث سیٹیفکیٹ کے اوپر ایک چیز کا حیار رکھنا ہے کہ برث سیٹیفکیٹ میکسیمم کوشش کیجئے گا انگلیش میں ہو اور مدر کا نیم اور فادر کا نیم اور بچے کا کلیر نیم آپ نے لازمی لکھوانا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی اوبجیکشن نہ آئے برث سیٹیفکیٹ لینے کے بعد نادرہ کی ویب سیٹ سے دونوں میں سے ایک پاکستانی ہے تو آپ اس کی بیس پر نائی کب اپلائی کر سکتے ہیں یا دونوں پاکستانی ہیں پھر بھی اپلائی کر سکتے ہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کا نائی کب کس طریقے سے بناتے ہیں اس پر ڈیٹیلز کے ساتھ ویڈیو آویلیبل ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا تو جیسے ہی آپ بچے کا نائی کب بنوائیں گے نائی کب کو پھر آپ نے لے کے تو اس نائی کب کو لے کے پھر آپ نے امبیسی میں یا پھر کونسلٹ میں چلے جانے کیونکہ پاسپورٹ جو ہے وہ آن لین نہیں بنتا فرس ٹیم اس کے لئے آپ کو لازمی طور پر امبیسی میں جانا ہوتا ہے ہاں نائی کب جو ہے وہ آن لین بن جاتا ہے نائی کب بنوانے کے لیے آپ کو امبیسی جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی پہلے آپ نائی کب بنوانے لیجیے گا پھر نائی کب سار لے کے تو آپ امبیسی میں جا کے یا کونسولیٹ میں جا کے آسانی کے ساتھ اپنا پاسپورٹ اپنے یعنی بچے کا پاسپورٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تو یہ تو بہت ایزی برسیس ہے جو آورسیز بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اب بات کرتے ہیں پاکستان میں پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا بیسیکلی ایسی سیچویشن میں جب آپ کوئی نہ کوئی مسٹیک کر دیں گے یعنی کہ کوئی نہ کوئی اپنے اپنا ویک پوائنٹ ان کو نہیں دینا تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے جب بھی آپ کا کوئی بچہ پیدا ہو سب سے پہلے تو اپنے یونین کونسل میں اس کا نام لکھوانا ہے نام لکھوانے کے بعد آپ نے برث سیٹیفکیٹ لے لینا ہے یونین کونسل سے برث سیٹیفکیٹ لے کے آپ نے چلے جانا ہے نادرہ آفیس میں نادرہ آفیس میں جا کے برث سیٹیفکیٹ آپ نے سال لگانا ہے ساتھ میں بچے کے فادر یا پھر مدر کا ہونے ضروری ہے اور مطلب اگر مدر جا رہی ہیں جو فادر ہے وہ آورسیز میں آیا یا کئی دور ہے تو فادر کے سی این ایسی کی کاپی لے لیں ساتھ اس کے دو پرنٹ لے لیں تو جا کے وہاں سے آپ نے بے فارم بنوانے بچے کا بے فارم بنوانے کے بعد اب یہاں پہ ایک بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے تمام لوگوں کے لیے چاہے آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں یا پاکستان کے باہر موجود ہیں یہ سارا ہونے سے پہلے فادر کا نادرہ کے ریکارڈ میں میریٹل سٹیٹس میریڈ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا میریٹل سٹیٹس نادرہ کے ریکارڈ میں میریڈ نہیں ہے تو آپ کے بچے کا اندراج بالکل بھی نہیں ہوگا تو جیسے ہی آپ کی شادی ہو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے جیسے ہی آپ کی شادی ہو آپ اپنا میریٹل سٹیٹس چینج کروائیں یہ آن لائن بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے نادرہ کی ویب سیٹ موبائل سے بھی اکسیسیبل ہے موبائل سے بھی آپ نادرہ کی ویب سیٹ کو اوپن کر کے یہ سارا پرسیجر کر سکتے ہیں اپنا میڈیٹل سٹیٹس جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور کمپیوٹر سے بھی کر سکتے ہیں بہت آسان ہے اس پہ میڈیٹل سٹیٹس چینج کیسے کرتے ہیں اس پہ ویڈیو آویلیبل ہے یوٹیوب میں لکھیں ہاؤ ٹو چینج میڈیٹل سٹیٹس بائی ہیل ایم ٹی ایم بوکس یا پھر نادرہ میڈیٹل سٹیٹس چینج بائی ہیل ایم ٹی ایم بوکس ایسے کوئی بھی لکھ کے اس کے آگے بائی ہیل ایم ٹی ایم بوکس لکھیں گے تو اس کی ویڈیو آ جائے گی آپ اس کو دیکھ کے اپنا میڈیٹل سٹیٹس چینج کروا سکتے ہیں دیکھیں یہ لازمی کام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بعد میں دشواری ہوتی ہے ایمرجنسی کی صورت میں پھر آپ کو پہلے اپنا میڈیٹل سٹیٹس چینج کروانا پڑے گا پھر جب وہ چینج ہوگا پھر آپ کو بے فارم بنوانا پڑے گا پھر آپ کو نائک آپ بنوانا پڑے گا تو اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی شادی ہو فوری طور پر میڈیٹل سٹیٹس جو ہے وہ چینج کروانا چاہیے نادرہ کے ریکارڈ میں سنگل سے میڈیٹ کروانا چاہیے جب تک آپ کا میڈیٹل سٹیٹس میڈیٹ نہیں ہوگا آپ کے بچے کا نائک آپ نہیں بن سکتا نہ ہی بے فارم بن سکتا ہے تو جب آپ نے برد سیٹیفکیر لے لینا ہے یونین کنسل سے آپ نے نادرہ میں چلے جانا ہے نادرہ میں جا کے وہاں سے آپ نے بچے کا بے فارم بنوانے کے لیے مدر یا فادر کا دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے بچے کے ساتھ اور ساتھ میں آپ کا مطلب جو ساتھ آویلیبل ہے اس کے علاوہ جو دوسرا ہے اس کے شناحتی کارڈ کی کاپی بھی لے جائے گا یعنی کہ مدر یا فادر جو بھی ہے اس کے بعد جب آپ کا بے فارم بن جائے گا تقریباً ساتھ یا دس دن میں آ جاتا ہے دس دن سے پہلے ہی آ جاتا ہے پانچ سات دن میں تو جب آپ کا بے فارم بن جائے گا اب آپ نے بے فارم کی دو کاپیز کروانی ہے مدر اینڈ فادر دونوں کے شناحتی کارڈ کی آپ نے دو دو کاپیوں کروانی نہیں ہے اس کے علاوہ نکاح نامہ کی آپ نے دو کپیوں کروانی ہے نکاح نامہ ہے وہ یہاں پہ میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ دیکھیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی بیسیکلی کیونکہ جب میریٹل اسٹیٹس نادرہ کے ریکارڈ میں جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے نادرہ کے ریکارڈ میں سارا ریکارڈ آگئے آنسمنٹ وائف کا اس کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں آپ کو وہ ساری چیزیں بتا رہوں جس کی وجہ سے وہ اوبجیکشن لگا سکتے ہیں تو آپ اگر لے کے چلے جائیں گے تو دو منٹ کا کام ہوتا ہے جہاں پہ باقی ساری کپیوں کروانی ہے وہاں پہ اس کی بھی کروالی جائے گا تو وہاں پہ جائیں گے تو کوئی بھی آپ کا ویک پوائنٹ ان کو نہیں ملے گا تو نکاح نامہ کی دو کپیوں کروالی جائے گا یا پھر یا پھر جو آپ کا میریج ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہے اس کی دو کپیوں کروالی جائے گا اور اس کے بعد ہر سی بات ہے بچے کا ساتھ ہونا ضروری ہے اور پاسپورٹ بنوانے کے لیے مدر یا پھر فادر دونوں کا بھی ایک میں سے جو بھی دونوں میں سے ایک ہے اس کا ساتھ ہونا ضروری ہے تو وہاں تو باقی سارے سٹیپ ہی ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو چالان ہوتا ہے چالان آپ نے بڑھنا ہوتا ہے نیشنل بینک میں وہاں سے آپ چالان لے سکتے ہیں یا پھر وہاں پہلے جانے سے پہلے ہی آپ نیشنل بینک سے جو ہے وہ چالان لے کے تو آپ یعنی کہ چالان جتنا بھی یا وہ تین ہزار کا نارمل کا کرنا ہے یا پھر پانچ ہزار ارجینٹ کا کرنا ہے تو اس حساب سے آپ کو نیشنل بینک میں چالان پے کرنا ہوگا اس کے بعد آپ پاسپورٹ آفیس میں جائیں گے سب سے پہلے ٹوکن لیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے یعنی کہ جیسے جیسے وہ سٹیپ بے سٹیپ آپ کو گائیڈ کرتے جائیں گے تو وہاں سے آپ پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں لیکن یہ ڈاکومنٹس تھے یہ ڈاکومنٹس لازمی طور پر پہلے رینج کر کے جائیے گا ان کی دو دو کاپی ہیں بے فارم کی دو کاپی ہیں مدر فادر کی شناتی کار کی دونوں کی دو دو کاپی ہیں جو ہیں یہ اپنے ساتھ لے جائیے گا اور نکان آمہ کی بھی دو کاپی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی کوئی بھی ایشو نہیں آئے گا امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے